ملی ڈیجسٹ کی عالمی خبروں میں آپ کا خیر مخنم ہے میں مبارک امرئی آج کی بڑی خبر میں جانیں گے کوئٹا میں سوسائٹ بوم اٹیک سے پولیس افسر سمیت تین افراد حلاق حملے سے متعلق معلومات کیا ہیں اور جانیں گے کی کون ہے حملے کا ماسٹر مائنڈ لیکن پہلے شروعات کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کے ساتھ قطر نے جرمنی کو گیس کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کر دیئے قطر کی ریاستی تیل اور گیس کمپنی نے جرمنی کو گیس کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کر دیئے ہیں قطر انرجی کے سی اے او کے مطابق جرمنی کو سالانہ دو میلین ٹن لیکویڈ گیس فراہم کی جائے گی قطر انرجی کے ساتھ دائے پانے والے معاہدے پر دوہزار چھبیس میں عمل شروع ہوگا سیریا پر ترکی کے حملے سے دائش کے خلاف کاروائیوں میں رکاوٹ امریکہ کے مطابق ترکی کی کاروائی آئیسیس کے خلاف کامیابیوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے جبکہ کرد فورسز نے امریکہ اور روس سے ترکی کے خلاف مضبوط موقف اپنانے کو کہا ورلڈ کپ میں دشمن امریکہ سے شکست پر ایرانی کردستان میں جشن امریکہ سے شکست کے بعد ایران فیپا ورلڈ کپ سے باہر جبکہ اس کا کٹر دشمن اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے امریکہ سے ایران کی ہار کے بعد ایرانی کردستان صوبے میں جشن منایا گیا سنندش شہر کے ایک محلے میں خوشی اور ناروں کی آوازیں سنائی دیں لوگوں نے گھروں سے باہر نکل کر آتیش بازیاں بھی کی ٹی ٹی پی نے جنگ بندی ختم کر دی دہشت گردی میں اضافے کا خدشوہ تحریک طالبان پاکستان نے ایسے وقت جنگ بندی ختم کی جب ایک پاکستانی سرکاری وفد کابل کے دورے پر ہے حکومت کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے ختم ہونے کے بعد سیکورٹی فورسز حرکت میں آئیں جبکہ ٹی ٹی پی نے اپنے اسکری ونگ پر زور دیا کہ حملہ کرنے کا موقع ملے تو سرکاری اور ملٹری ٹارگیٹس کو نشانہ بنایا جائے بھارت سے تعلقات میں مداخلت نہ کریں امریکہ کو چین کی تنبیح امریکی پینٹاگون کا کہنا ہے کہ چین نے امریکی حکام کو خبردار کیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں مداخلت نہ کریں بھارت کے ساتھ بورڈر ڈسپیوٹ کے دوران چین نے بہران کی شدت کو کم دکھانے کی بھی کوشش کی جرمنی نے ایرانیوں کی ملک بدری کا سلسلہ روک دیا جرمن مزرائے خارجہ نے تیہ کیا کہ غیر قانونی طور پر موجود ایرانیوں کی ملک بدری کا سلسلہ روک دیا جائے یہ فیصلہ ایران میں مظاہرین کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کی وجہ سے کیا گیا جرمن ریاست حویریہ کے وزیر داخلہ کی مطابق صرف خطرناک افراد کی ملک بدری پر ہی غور کیا جائے گا اب نظر ڈالتے ہیں آج کی بڑی خبر پر پاکستان کے شہر کوئٹا میں آج ایک خودکش بمبار نے گشت کرنے والی پولیس کی ایک ٹرک کو نشانہ بنایا اس دھماکی کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کوئٹا کے بلیلی علاقے میں بلوچستان کونسٹیبلیری کے ایک ٹرک کے پاس ہونے والے خودکش حملے میں ایک پولیس افسر اور دو عام شہریوں سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں ایک مقامی پولیس اہلکار عبدالحق نے بتایا کہ ایک بم دھماکے کے ذریعے گشت کرنے والی پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس میں تیس سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں اس میں پندرہ پولیس اہلکار بھی شامل ہیں اس میں سے ایک پولیس اہلکار ایک خاتون اور ایک بچہ ہلاک ہو گیا ہے کوئٹا کے سینئر پولیس افسر غلام اسفر محسر نے بتایا ہے کہ حملے میں کم سے کم چوبیس دگر افراد زخمی بھی ہوئے جس میں بیس پولیس اہلکار اور چار عام شہری شامل ہیں غلام اسفر محسر نے بتایا کہ بم دھماکے سے ایک قریبی کار کو بھی نقصان پہنچا جس میں ایک خاندان کے چند افراد سوار تھے ان کا کہنا تھا کہ دھماکہ پولیس ٹرک کے پاس ہوا جس کے زبردست اثر کی وجہ سے گاڑی جو پولیو کارکنوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے جا رہی تھی پلٹ گئی اور ایک خائی میں جاگری ان کا کہنا تھا کہ دھماکے سے کل تین گاڑیاں متاثر ہوئیں جس میں پولیس ٹرک ایک سوزو کی اور ایک ٹویوٹا گاڑیاں شامل ہیں ان کے مطابق واردات کی جگہ کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ٹرک دھماکے سے پلٹ گیا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اس دھماکے میں پچیس کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا ہوگا تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ دارے خبول کی ہے اور اس گروپ نے ایک ٹیکسٹ میسیج بھیج کر اس کی اطلاع دی ٹی ٹی پی نے گزشتہ روز ہی حکومت کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے جنگجوہوں سے ملک بھر میں حملے کرنے کے لئے کہا تھا اسی مہینے کی سولہ تاریخ کو پاکستان کے صوبے خیبر پختون خان کے شہر لکہ مروت میں بھی ٹی ٹی پی نے ایک حملہ کیا تھا جس میں چھ پولیس اہلکاروں کی موت ہو گئی تھی حالیہ مہینوں میں خیبر پختون خان اور سرحدی علاقوں میں تشدد کی لہر میں شدت دیکھی گئی ہے جبکہ مقامی شہری امن کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلسل مظاہرے بھی کرتے رہے ہیں سرحدی علاقوں میں طالبان کے دوبارہ منظم ہونے کی اطلاعات پر مقامی عوام میں تشویش پائی جاتی ہے اسی لئے مظاہروں کے دوران حکومت اور فوج کی ناکامی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اس کی مضمت کی گئی تھی افغانستان کے طالبان حکام کی نگرانی میں پاکستان کے ساتھ ہونے والے امن مذاکرات کے خاتمے کے بعد پاکستانی طالبان اپنے اڈوں پر دوبارہ اپنی گرفت مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے عالمی خبروں میں فرحال اتنا ہی مزید ملک و دنیا کی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لئے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے مزید اپ ڈیٹس کے لئے